بسم اللہ الرحمن الرحیم شل جم لے لی ہے اور ان کی کٹنگ کر کے موٹے موٹے پیسو میں میں نے کٹ کا لی ہے اور یہ بہت مزے کے بنیں گے اور یہ ہمارے صحیحت کیلئے بھی بہت ہچے ہیں آپ اسے کچھا ضرور اسمال کریں یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اور بہت طاقتوار ہل دی ہوتے ہیں تو آپ ضرور کچھ اس بڑی سبزیاں لازمی اسمال کریں یہ بہت مزے کے ہوتے ہیں اور بہت ہی ٹیس فل ہوتا ہے اس سے پہلے میں حالی شل جم کی رسپی آپ کو دے چکی ہوں اب ہم شل جم کوشت بنائیں گے اور بہت ہی مزے کا بنے گا میں بیف کے ساتھ بنا رہی ہوں ہم مٹن کے ساتھ بنا سکتا ہے چکن کے ساتھ مجھے نہیں پسند ہماری فیملی کو بہتکل نہیں پسند تو ہم نہیں بناتے ہیں تو بیف جا ہم مٹن کے ساتھ بناتے ہیں تو آج میں بیف کے ساتھ بنا کے آپ کو دکھاؤں گی بہت مزے کے اور بیلکل ساتھا اور سیمپل سی ریسپی ہے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو دو سے تین پانی واش کر لینا اور پھر ہم اسے بائل ہونے کے لیے برتن میں ڈال کے صرف پانچ سے سات مٹ کے لیے اس کو ویٹ لگوانا ہے چٹ پٹ بنانے کے لیے آپ نے شلجم کو ویٹ لگوانا ہے اور اپنا بیف کو بھی ویٹ لگوانا ہے اسے ہم دس مٹ کے لیے جیسے ہی ویٹ چلے گا اس کے ہم نے کونٹی ساتھ مٹ رکھنا ہے آٹھ مٹ رکھنا ہے تو یہاں جب تک وہ چل رہا ہے یہاں میں آپ کو بتا دوں ہٹی کے بغیر میں نے لیا بیف جی پیاد دو لیا ہے ٹماٹر دو تین لے لیا ہے سب سے چار سے پانچ اور چھے ساتھ ہم نے جوے لسن کے لے لیا ہے اس میں ہم ادرک نہیں ڈالیں گے ادرک ڈالنے سے کیا ہوگا اس میں کرواہت آ جاتی ہے تو یہاں ہم نے برطن میں سارے چیزیں ڈالی ہیں اور ایک کلاس پانی لگا دیا ہے ایک چھوٹا چمچ ہم نے حلدی کو اڈرک ڈالا ہے اور ہاف چمچ ہم سرخ میچ ڈالیں گے اور ہاف چمچ ہی ہم دڑا میچ ڈالیں گے تو اگر ہم کم کھاتے ہیں اپنے حساب سے ڈال لیے گا ایک کلو ہمارے پاس بیف ہے چار کلو شلجم ہے دڑا میچ ہاف چمچ ڈالی اور سر اپنے تیسک کے حساب سے یہ کم ہے ابھی آدھا سے پونہ چمچ میں بعد میں ڈالوں گی تیسک جب شلجم ڈالیں گے تو جہاں شلجم کو بھی میں نے بائل کرنے کے لیے رکھا تھا وہ تب بھی میں نے ڈال دیا تھا آدھا چمچ تو اب میں مکس کرنے کے بعد ہوتا ہوں گی جہاں میں تو بڑے چمچ جو ہے نا گرم سالے کے اس میں ایڈ کر دوں گی اور اس کی اچھی سے ہم بنائی کر لیں گے بنائی آپ نے بہت اچھی سے کرنی ہے جتنی اچھی بنائی ہوگی اتنا ہی زبدہ سا آپ کا جو نا بیف شلجم بنیں گے بہت مزے کے بنیں گے تو جہاں بونتے بونتے جہاں دیکھیں جو پانی جو تھوڑا بہت تھا وہ ختم ہو گیا اور گی جہاں آئل جو آپ نے اوپر ڈال ہے وہ اوپر آ گیا گی ہم نے ڈالا تھا جی میں گی میں زیادہ سالن بناتی ہوں بہت مزے کے بندے اس کی خوشبو ہی لاتا ہوتی ہے تو یہ سالن والے دو چمچ بڑھ کے میں نے گی ڈالا تھا کیونکہ شلجم کے اندر گی نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا تو اب جی اس کی بنائی ہو گئی ہے کمپلیٹ اور ہمارے جو شلجم وائل ہوئے تھے وہ میں نے میش کر کے اچھی طرح سے رکھ لیا تھے اور یہاں میں اس کو ڈال دیا تو ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اور میری بہنے اور بھائی اچھی طرح سے دیکھیں تو میں نے آپ کو یہ نہیں دکھایا کہ میں شلجم کو میش کر رہی ہوں لیکن میں نے میش کر کے اس کو ڈال دیا اس کے اندر ہلکا سا پانی ہے اب اس کو آپ اچھی طرح سے بھول لیں گے ہم پانی اس کا ڈرائے کر دیں گے ویڈیو کو مکمل دیکھا کریں فلوچ کیا کر پھر ہی آپ کو معلومات ملے گی کہ میں نے کس طرح اور کتنی ٹائم پر کیسے بکایا ہے تو شلجم کو دس دس مندہ میٹ لگے ہمارے بائلوں میں اور گوشت کو بھی اتنا ہی ہم نے پانچ سے دس میٹ ویٹ لپائے اور ہمارے مزے دار سے بیف شلجم تیار ہو گئے تو جلدی جلدی سے پریشر کے اندر آپ زبدست سے اپنی ہانٹی کو جلدی سے تیار کر لیں بہت زبدست اور مزے دار سا ہمارے شلجم جو انا گوشت جو تیار ہو چکا ہے بیف شلجم جو تیار ہو تو آپ ضرور چاہی کی جگہ انشاءاللہ آپ کو یہ ریسپی بہت مزے کی لگی ہے بہت زبدست ہے چاول کے ساتھ جو تڑکے والے چاول ہیں ہلکا سترکہ لگایا ہو پیار کا وہ آپ اس کے ساتھ رہیں ضرور کی جگہ انشاءاللہ آپ دعویں دیں گے کہ اپی بہن نے کیا ہی آپ کو کمال کی ریسپی بتائی ہے بہت مزے کی ہے ویڈیو پسند آئے تو اپنے دو تزیز اشتہ داروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے کمنٹ کرنا ہے اور دع دعوں میں یاد اکھنا ہے لائک شیئر سبسکرائب کرنا ہے بلکل فری ہے اس سے آپ کوئی بہتہ نہیں لگتا صرف ہمیں سپورٹ ہوتی ہے ہمیں ہلپ ہوتی ہے کہ آپ کی طرف سے ہمیں تعاون کیا جا رہا ہے ہماری ویڈیو کو پسند کیا جا رہا ہے تو نئی ویڈیو نئے انداز نئے طریقے کے ساتھ آپ کی بہن پھر حضر ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بس آپ نے پیارا سا کمنٹ کرنا ہے اور اپنی بہن کو دعوں میں یاد اکھنا ہے اللہ حافظ